پریس الوٹ سبی کو چہ مسی کی میں پربو کا دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں پربو نے آنے کا سمجھ دیا ہے عزیزو آج ایک بات آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ بات کو آپ جرور سمجھے گا اور آپ نے بہت سی جگہوں میں آپ گئے ہوں گے اور آپ نے وہاں پر دیکھا بھی ہوگا اور آپ شوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے چاہے آپ فیس بک یا یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہوں گے تو بہت سارے لوگ ہیں یا بہت سارے سیوک پاسوان یا ان کے جو ارادک ہیں جو آج کل ورشپ کراتے ہیں لوگوں سے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی گڑ بڑی اس سمیں مسیت میں فیل رہی ہے بہت بڑی گڑ بڑی جس کو آپ کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جیسے کی سمجھانے کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بھی کئی بار شوشل میڈیا یوز کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو کافی لوگ کیا گاتے ہیں آہ پویتر آتما مطلب اس کو پتا نہیں کہاں سے بلانے کا پریاز کرتے ہیں میرے کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کئی بولیں گے آپ کو پربو کا آتما پکڑنے جا رہا ہے سمجھ آ رہا ہے آپ کو پھر کئی جگہوں میں آپ نے سنا ہوگا کئی بولیں گے آپ کو آتما کا نیا بھی شیک ملنے جا رہا ہے کیا پورانے اللہ پورانا ہو گیا سمجھ آ رہا ہے پھر کئی بولتے ہیں آپ کو ڈبل مساج ملنے جا رہا ہے کیا آپ بات کرتے ہیں یا ربی کیوں ڈراما بنا رہے ہو آپ اس لئے آپ سابدھان ہو جائیے پویتر آتما کو آپ حلکے میں مت اٹھائے سمجھ آ رہا ہے آپ کو اس لئے میری بات کو دھیان سے سمجھے گا کچھ بولتے ہیں جی نیا آبیشے کا تیل ملنے جا رہا ہے کیا وہ پہلے اللہ پورانا ہو گیا کیا وہ باسا ہو گیا اس لئے بہت سے لوگ آج اسی گلت شکشہ کے گلام بن چکے گیت گوایا جا رہا ہے ڈول پیٹا جاتا ہے ہاں ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے وہاں پہ اس کو آتما پکڑ رہا ہے وہ ہمارا پرمیشہ ادھر گھوم رہا ہے ادھر بیٹھ گیا ہے اس کو پکڑ لیا ہے ایسے میں کالپنک ایشور کی آرادنا کروایا جا رہا ہے چرچوں میں لوگوں کو بھاوک بنایا جاتا ہے بھاوک کر دیا جاتا ہے ڈرم پیٹیں گے جو اور جو سے تالیاں بجاؤ ایسے میں صحیح آتما نہیں اترتا ہوں ادھر میں دوسرا آتما آ کر ایک ویکتی کو کیا کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے کو تو آتما پکڑ لیا ہے میرے کو تو آتما نے آ کے پکڑ لیا ہے سمجھ آ رہا ہے اس لئے شیطان بہت زیادہ چلاک ہے اس معاملے میں آج بہت سارے لوگ اس باتوں میں گمراہ ہو کر بیٹھے ہیں اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے جب پربیش شکوس اپنا چیون دیا تھا اسی سن اسی سمیں آپ کے چیون میں پتا پوتر پوٹر آتما اسی شن آگے ہے وہ آئیں گے نہیں پتا الگ نہیں ہے پوتر الگ نہیں ہے پوٹر آتما الگ نہیں ہے ایک ہے وہ اس لئے بات کو آپ سمجھئے گا تو میرے عزیزو آپ نے جب پربیش شک کے اوپر وشواس کیا آپ نے یہ شکوس کو اپنا مکتی داتا کر کر انگی کار کیا اور معلوم اسی شن آپ کے اندر پتا بھی ہے پوتر بھی ہے پوتر آتما بھی ہے اس لئے اب آپ کو پوتر آتما کو بلانے کا ضرورت نہیں ہے وہ سوے پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کے جیون کا نرنترن اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے اس لئے کئی جگہ میں میں سنتا ہوں کئی لوگ بولتے ہیں آپ کو نیا بشک ملنے جا رہا ہے کیا پہلے پورانا ہو گیا کیا پوتر آتما بھی پورانا ہوتا ہے پھر بولا جاتا ہے جی آپ کو تاجہ مسا ملنے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولتے ہیں کیا پہلا پوتر آتما باسا ہو گیا آپ کیا شبد بولتے ہو آپ کو معلوم بھی ہے اس لئے گمبیر ہو جائے پوتر آتما کا وشہ بہت گمبیر وشہ ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں آپ کرپیہ کر کر ایسے اس کو گیت گوا گوا کر اتار نہیں سکتے وہ سوے آپ کے اندر آکے بیٹھا ہے ہم جب پراتنہ کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے پھر آہیں بھر بھر کر ہمیں اندر سے آتما انہے بھاشا بولنے کا کیا کرتا ہے اتصاہیت کرتا ہے جب ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے پھر ہم انہے بھاشا میں پراتنہ کرتے ہیں اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں کرپیہ کر کے کئی لوگوں کو گسہ آئے گا کیونکہ وہ اسی ہی جھوٹ میں چل رہے ہیں اسی ہی جھوٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہ کالپنک ایشور کی آرادنا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کلپنا میں اس کو بنا کر رکھا ہے اس لئے میرے بھائی بہن سمجھانے کے لئے میں آپ کو پھر دوبارہ بوزوں آپ نے اپنا جھیون جس سمیں پربی ایشو کو دیا اسی سمیں پتہ پوتر پویتر آتما آپ کے چھیون میں آ چکا ہے آئے گا نہیں آ چکا ہے اس لئے آپ اس پرمیشر کو جانیں اس پرمیشر کو پہچانیں اور پرمیشر سے پراتنا کریں کہ پربو مجھے اس اند وشواس سے باہر نکالیے آپ سنتے ہوں گے آپ کرتے ہوں گے ایسی آرادنا پر اگر آپ آج اس آواز کو سن رہے ہیں میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ ساتھان ہو جائے کرپیہ پرمیشر کو جانیں دھوکہ نہ کھائے دھوکہ نہ کھائے میرے بھائیوں اس لئے آپ سترک رہے میں آپ کو بتانے کیلئے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میرے آپ بھائی ہیں میری آپ بہنیں ہیں آپ میرے وزرگ ہوں گے جو میرے اس بات کو سن رہے ہوں گے آج بہت ساری کلیسیوں میں یہ تماشا چالتا ہے اس لئے ساب دھام رہے گیت گوا گوا کر پویتر آتما مت اتا رہے جوش پیدا کر کے لوگوں کے اوپر پویتر آتما مت اتا رہے وہ اصلی پویتر آتما نہیں ہے وہ دوسرا آتما آپ کو آ کر پکڑ لے گا سمجھ آ رہا ہے دوسرا آتما آ کر آپ کی بدھی کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور آپ کو یہی لگے گا کہ میرے کو تو پویتر آتما نے پکڑ لیا نہیں جس کے وشے میں پولس بولتا ہے دوسرا یہشو دوسرا آتما دوسرا سسمچہ جو ابھی کارے کرتا ہے آپ کو پکڑ لے گا اور آپ پہچان موسیقی